تو ویلکم ٹو کمیسٹری پلانیٹ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایسیڈ کیٹالائزڈ رنگ اپننگ آپ اپاکسائیڈز ہم اس رییکشن کا میکنزم دیکھیں گے اور کچھ اگزامپلز بھی ڈسکس کریں گے دیکھو اس سے پہلے ہم نے بیس کیٹالائزڈ رنگ اپننگ دیکھا اگر آپ نیوٹرل میڈیم میں یا بیسک میڈیم میں اپاکسائیڈ کی رنگ اپننگ کراتے ہیں تو یاد رکھنا وہاں پہ ڈیریکٹ نیوکلیو فائل پہلے اٹیک کرتا ہے کاربن پہ پہلے اٹیک ہوتا ہے یعنی نیوکلیو فائل اس پازیٹو سنٹر پہ اٹیک کرے گا جیسے میں نے یہاں پہ دکھایا نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے یا نیگیٹیو لی چارجڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس لون پیر ہونی چاہیے اب اگر ہم ایسیڈ کی پریزنس میں یہ رنگ اپننگ کرائیں گے تو ایسیڈ بھی اسے رنگ اپننگ کو کیٹلائز کرتا ہے یعنی رییکشن فاسٹ کراتا ہے ہیلپ کرتا ہے لیکن ایسیڈ کی پریزنس میں پہلے جو اٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروٹان کا اٹیک ایچ پازیٹو کا اٹیک اور وہ بھی آکسجن پہ کیونکہ آکسجن کے اوپر لون پیر بھی ہے اور یہ ڈیلٹا نیگیٹو بھی ہے تو اب سمپل سی بات یہ ہے کہ ایسیڈ کی پریزنس میں نیوکلیو پھلک اٹیک بعد میں ہوتا ہے لیکن پہلے پروٹان اٹیک کرتا ہے کہ اس پہ آکسجن پہ اب اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو تو ہم کچھ ایگزامپلز پہلے دیکھیں گے اس کے بعد میں ہم اس کا میکنزم بھی ڈسکرس کریں گے مالو یہاں پہ ایچ بی آر کا رییکشن لگایا ہے میں نے اپاکسائیڈ کے ساتھ میں تو یہ ایچ پازیٹو ہے پازیٹو اور بی آر نگیٹو بنائے گا تو سب سے پہلے اٹیک ایچ پازیٹو کرے گا یہاں پہ اس کے بعد میں بی آر نگیٹو یہاں پہ اٹیک کرے گا کلیر اور ہمیں یہ برومو ہائیڈرن بن جائے گا یہاں پہ برومو ہائیڈرن اس طرح سے یہاں پہ اگر میں اتنال کے ساتھ میں اپاکسائیڈ کا رییکشن لگا دوں ان پریزنس آپ ایسیڈ ان ایچ ٹو ایسو پور تو سب سے پہلے پروٹون یہاں پہ اٹیک کرے گا اس کے بعد میں الکوہل کا آکسجن یہاں پہ اٹیک کرے گا تو ہمیں اس طرح کا پروڈکٹ ملے گا یعنی سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو یہاں پہ اس آکسجن کے ساتھ میں جڑ جائے گا ایچ پازیٹو اور نیچے جڑ جائے گا یہاں پہ او سی ٹو ایچ پائی میکنزم سے پورا سمجھ میں آ جائے گا لیکن پہلے ہم یہ ایگزامپلز دیکھتے ہیں ایچ پازیٹو اس کے اوپر اٹیک کرے گا اس کے بعد میں وارٹر کا اٹیک یہاں پہ یعنی یہ آکسجن یہاں پہ اٹیک کرے گا اور ہمیں یہ پروڈکٹ ملے گا اب یہ پروڈکٹ ایسے کیسے ملتے ہیں یہ میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ ڈسٹس کریں گے یہ رییکشن آپ دماغ میں رکھ لو اپاکسائیڈ کو اگر آپ وارٹر کے ساتھ میں رییکشن کراتے ہیں تو آپ کو ملتا ایتھالین گلائیکول ہے نا ایتھالین گلائیکول ملتا اب یہ ملتا کیسے اس کا میکنزم ہم دیکھیں گے دیکھو پہلا سٹس سب سے پہلے یہاں پہ اپاکسائیڈ میں آکسجن کی اوپر لون پیر ہے یہ ڈیلٹا نگیٹو یہ ڈیلٹا پازٹو یہ ہمیں معلوم ہے سب سے پہلے یہ لون پیر اس پروٹان کی ساتھ رییکٹ کرے گا اور یہ پاسٹ رییکٹ کرے گا اور یہ بن جائے گا اس طرح سے ایتھالین آگزونیم آئیون یعنی آکسجن کی اوپر آئے گا پازٹو چارج کیونکہ اس نے ایچ پازٹو کو ایکسپٹ کیا ہے ایچ پازٹو کے ساتھ اس میں بون بنایا ہے یا ایچ پازٹو کو اس نے اپنے الیکٹران پیر دی ہے یہ پہلا سٹس دوسرا سٹس یہ جو آگزونیم آئیون بن گیا اب آکسجن کی اوپر پہلے ڈیلٹا نگیٹو تھا اب اس کے اوپر پازٹو چارج آ گیا تو یاد رکھنا پازٹو چارج آنے کی وجہ سے اس کی الیکٹرون نگیٹوٹی یاد رکھنا الیکٹرون نگیٹوٹی اور بڑھ جائے گی یعنی تینڈنسی تو اٹریکٹ دس بونڈ الیکٹران پیر یہ اس کے اوپر اور بڑھ جائے گی تو اس کی وجہ سے اس پہ اس کاربن پہ آئے گا ڈیلٹا پازٹو چارج یہاں پہ بھی آئے گا ڈیلٹا پازٹو چارج لیکن میں صرف یہ والے کاربن پہ دکھاتا ہوں تاکہ ہمیں بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے جب اس پہ پازٹو چارج آ گیا تو پھر کیا ہوگا اوکسجن اس کی اوپر اٹیک کرے گا اور یہ بانڈ بریک ہو جائے گا یعنی وارٹر مولیکیول کا اوکسجن ادھر بانڈ بنائے گا اور یہ والا جو بانڈ ہے یہ جلدی بریک ہو جائے گا یعنی یہ الیکٹران پیر ادھر شپٹ ہو جائے گی اب اس کو الیکٹران پیر مل گئی تو یہ بن گیا او ایچ مگر نیوٹرل یہ سی ایچ ٹو ایسے ہی سی ایچ ٹو یہ بھی سی ایچ ٹو لیکن اس سی ایچ ٹو کے ساتھ میں کیا جڑ گیا او ایچ ٹو یعنی ایچ ٹو اب اس آکسجن نے الیکٹران پیر دی تو اس کی اوپر آئے گا پازٹو چارج شباز اب یہ ہوگا دوسرا سٹپ تیسرے سٹپ میں کیا ہوگا یہ پازٹو چارج کو نیوٹلائز کرنے کے لئے یہ بانڈ ادھر شفٹ ہوگا میں دکھاؤں گا کیسی یہ ہے تیسرے سٹپ یہاں پہ پازٹو چارج تھا اب دیکھو اس پازٹو چارج کو نیوٹلائز کرنے کے لئے یہاں سے یہ بانڈ ادھر شفٹ ہو جائے گا اور یہ ایچ پازٹو واپس نکل جائے گا ایچ پازٹو ہم نے پہلے اٹیک کر آیا تھا وہ ایچ پازٹو آیا تھا ایسیڈ سے لیکن لاسٹ میں ایچ پازٹو واپس ملتا ہے تو اس کا ملنا یہ ایچ پازٹو صرف کیٹلیسٹ ہے ایسیڈ صرف کیٹلیسٹ ہے یہ پارٹ آف ریکشن نہیں اب یہ ایچ پازٹو نکل گا یہاں پہ کیا رہ جائے گا او ایچ نیوٹرل یہ او ایچ نیوٹرل او ایچ نیوٹرل یہ والا پہلے سید ہے نا یہ بن گا ایتھلین گلائکول رائٹ اب اس ریکشن میں ٹرانچن سٹیڈ بنتا ہے سیکنڈ سٹپ میں کئیسی دیکھو سیکنڈ سٹپ میں یہ جو سی ایچ ٹو ہے جس کے اوپر ڈلٹا پازٹو چارج تھا اور یہاں پہ پازٹو چارج جب وارٹر اٹیک کرتا ادھر یعنی وارٹر کا آکسجن یا میں بولوں آکسجن کے اوپر جو لون پیار ہے جب وہ کارون پہ اٹیک کرتے ہیں بانڈ بنانے کے لئے اسی دوران یہ بانڈ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو سٹیٹ ہے جس میں یہاں سے بانڈ فارم ہو رہا یہاں پہ بانڈ بریک ہو رہا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانشن سٹیٹ اب اس ٹرانشن سٹیٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس سے آپ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ پرڈکٹ کون سا بنے گا اور اٹیک کہاں سے ہوگا دیکھو یہاں پہ آپ کو دونوں جو گروپس ہیں یہ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو میں بولوں گا اس کو یہ سیمنٹری اپاوکسائیڈ ہے لیکن اگر یہاں پہ ایک کے اوپر سی ایچ سی ایچ ٹری ہوتا اور یہاں پہ سی ایچ ٹو تب آپ کیا کرتے ہیں یعنی اگر یہ انسیمیٹرکل ہوتا تب آپ کیا کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم اس ٹرانشن سٹیٹ سے سمجھ سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پہ میرے پاس میں اپاوکسائیڈ ہے یہاں پہ ڈیلٹا نگیٹو یہ ڈیلٹا پاسٹیو یہ بھی ڈیلٹا پاسٹیو یہاں پہ دو الیکٹران ڈونیٹنگ گروپس یہاں پہ ایک الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ بات میری سمجھ لینا اگر آپ اس کے اوپر اٹیک کرائیں گے میتھنول کا ان پریزنس آف پروٹون ان ایچ پاسٹیو تو آپ کو یہ او سی ایچ تری جو ہے یہ والا یہ آپ کو اس سیڈ میں جڑتا ہوا دکھائی دے گا یعنی اس سیڈ میں جڑے گا یعنی میجر پروڈکٹ ایسا بن جائے گا او سی ایچ تری اس سیڈ میں اس سیڈ میں بھی او سی ایچ تری مل جائے گا لیکن وہ کم کونٹیٹی میں بنے گا یعنی او سی ایچ تری جو ہے یہ پریفر کرے گا اس کاربن پر جڑنا اب ایسا کیوں ہے یہ میں آپ کو میکنزم سے سمجھا سکتا ہوں لیکن یہ ٹرانس انسٹیٹ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے اب دیکھو اس کا میکنزم یہ اپاکسائیڈ سب سے پہلے اٹیک یہاں پہ ہوگا پروٹان کا اٹیک یہ بن گیا او ایچ پوزیٹو رائٹ اس کے اوپر پوزیٹو چارج آ گیا اب پوزیٹو چارج آ گیا تو اس کا مطلب اوکسجن اور زیادہ الیکٹرون نگیٹو ہو گیا اس کے پاس میں الیکٹرون ویڈرائنگ تیننسی جو ہے وہ بڑھ گئی اس کی وجہ سے یہاں پہ ڈیلٹا پوزیٹو چارج اور آ جائے گا یہاں پہ بھی ڈیلٹا پوزیٹو چارج اور آ جائے گا کلیر اب کوسچن یہ ہے کہ یہ والا جو ہے یہ والا سٹیٹ یہ کہاں سے بریک ہوگا یعنی اس میں اس سٹیٹ میں اوکسجن اور کاربن کا بانڈ یہ اور یہ یہ دو جو بانڈس ان دونوں بانڈس میں سے کون سا بانڈ بریک ہو جائے گا تاکہ رنگ سٹرین ختم ہو جائے اور آکسجن ایچ جو ہے یا میں مولوں گا او ایچ اس کے اوپر پوزیٹو چارج ختم ہو جائے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک پھنڈا بتاتا ہوں دیکھو ایک چانس تو یہ ہے کہ یہ جو متھنول ہے اس کا آکسجن یہاں سے اٹیک کرے گا تو آپ کو کچھ اس طرح کا ٹرنس ان سٹیٹ ملے گا یعنی متھنول یہاں سے اٹیک کر رہا ہے اور یہ بانڈ بریک ہو رہا ہے یہ والا بانڈ بریک ہو رہا ہے ایسی لیکن اس کاربن پہ آئے گا پوزیٹو چارج ہے نا ڈیلٹا پوزیٹو چارج جو تھا وہ پوزیٹو چارج میں یہاں میں بولوں گا ڈیلٹا پوزیٹو چارج کلیر اور یہ والا کاربن جو یہ نیوٹرلائز ہو جائے گا اس کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ آئکزین کے اوپر جو نہیں پوزیٹو چارج تھا نا اس پوزیٹو چارج کے وجہ سے الیکٹران پل یہاں سے بھی ہو رہے تھے یہاں سے بھی لیکن اب یہ والا بریک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس پہ پوزیٹو چارج کا لوڈ زیادہ ہو جائے گا یہاں پہ پوزیٹو چارج کا لوڈ ختم ہو جائے گا کلیر شہباز یا آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بارڈ بریک بھی ہوا تو اس کے اوپر اگر پوزیٹو چارج آ بھی گیا تو یہ پوزیٹو چارج کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے یہاں پہ دو الکائل گروپ سے ٹھیک اب اگر یہاں پہ اٹیک ہوگا میتھانال کا تو یہاں پہ یہ اس طرح کا ٹرانس انسٹیڈ بنے گا یا میں بولوں گا یہاں پہ پوزیٹو چارج آئے گا تو یہاں پہ اس پوزیٹو چارج کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے ایک الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے تو میں بولوں گا یہ والا ٹرانس انسٹیڈ لیس سٹیبل ہے یہ والا ٹرانس انسٹیڈ مور سٹیبل ہے اس لئے ریاکشن یہیں سے جائے گی اسی حساب سے یعنی اٹیک پہلے یہاں پہ ہوگا یہ ہوگا ہے اٹیک اس کے بعد میں یہ بانڈ بن رہا ہے یہ بانڈ بریک ہو رہا ہے یہ بن گیا ہے یہاں پہ پوری طرح سے شپٹ ہوگا ہے ادھر ٹھیک اب یہ جب پورا بریک ہو گیا تو اس نے اس کو الیکٹران دیا تو اس کے اوپر آئے گا پوزیٹو چارج اب اس پوزیٹو چارج کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے یہاں سے یہ پروٹان واپس نکل جائے گا یعنی یہاں پہ ہو جائے گا مائنس ایچ پوزیٹو ایسیڈ کیٹلائزر ڈرییکشن میں یاد رکھنا جو اپاکسائیڈ کے اوپر آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کا نیوٹیو پارٹ اس کاربن پہ جائے گا جس کے اوپر الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ زیادہ ہے اور پوزیٹو پارٹ اس سائیڈ میں جائے گا یعنی ایچ پوزیٹو یا میں بولوں گا او ایچ گروپ نیکسٹ والے کاربن پہ شفٹ ہو جائے گا جس کے اوپر الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ کم ہیں تو ای ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے تو ملیں گے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کیلئے بھائی